سبیل الدموع سبیل مریح تنہ ادایا صحیح کہ وہاں جا کے دعا کروں گا ملتظم کو پکڑ ارے دعا کا مرکز تو تیرے گھر میں ہے اپنے باپ کی خدمت کر ماں کی خدمت کر باپ کو خوش کر ماں اور یہ بہت تھوڑی تھوڑی چیز پر خوش ہو جاتے ہیں ماں باپ تو ذرا سے خدمت پر خوش ہو جاتے ہیں اس لئے میرے سب نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں آپ کوتہ ہی نہ کیجئے خوش رکھئے ماں باپ کو ماں باپ کو تحفہ دیجئے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کیجئے ان کی منشاہ کو دیکھئے ان کی مرضی کو دیکھئے شریعت کے دائرے میں رہ کر اور خدمت کیجئے ماں باپ اور ماں باپ بڑھے ہو گئے ہوں معذور ہو گئے ہوں اللہ کسی کو معذور نہ کرے معذور ہو گئے ہوں تو ان کی خدمت کیجئے اسے سعادت سمجھے اور دل میں یہ خیال مت لائی ہے کہ اب یہ کب رخصت ہو جائیں نہیں ایسا سمجھے کہ جتنی دیر رہیں گے ہمارے پاس اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے ایسے لوگ دنیا میں بھی بہت اتمنان والی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ انہیں بہت کچھ دیتا ہے بہت کچھ دیتا ہے اللہ تعالی شانہو ہمیں توفیق اتا فرماوے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق اتا فرماوے اور ان کی آہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں ان کے آہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں آہوں سے حفاظت فرمائیں ایسا وقت آ جاتا ہے بڑھوں کے اوپر کہ وہ بیٹھے بیٹھے اکیلے اکیلے ایسا سوچتے ہیں کہ میں اب سب کے لئے بوجھ بن گیا ہوں یا بوجھ بن گئی ہوں اب تو میرے لئے مر جانا بہتر ہے میں یہ کام کرنے کے لئے کہوں کے نہ کہوں مجھے یہ چاہت ہے کہوں کے نہ کہوں مجھے یہ چیز کھانی ہے میں کہوں کے نہ کہوں اور جو ڈوٹر ان لوز ہیں بہوئے ہیں ان کے خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کو آپ کے شوہر سے اگر حقیقی معنی میں محبت ہے حقیقی معنی میں اگر آپ کو محبت ہے تو آپ کو ان کے ماباب سے ضرور محبت ہونی چاہیے اس لئے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے گلی کے کتے سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو بہو اپنے شوہر کے ماباب کی خدمت نہ کر سکے اسے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرنا چاہے کہ آئی لیو اسے آئی لیو کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر سے محبت ہے اور شوہر کے ماباب سے نفرت ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے اپنی پرانی جمی ہوئی عادتوں کی وجہ سے بہت انریزنبل ہو جاتے ہیں فادر ان لو اور مذر یہ الگ بات ہے لیکن اتنی تو شوہر کو بھی سمجھے ہیں نا کہ انریزنبل ہو گئے ہیں یا نہیں تو شوہر کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہے شوہر کیا کرے گا کہاں لے جائے گا ماں باپ کو کہاں لے جائے گا ماں باپ کو کہاں رکھے گا ماں باپ کو اس کا تو ان میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اس کا بار بار خیال آئے گا کہ پتہ نہیں میری ماں پتہ نہیں میرا اور کبھی کبھی دو میں سے ایک ہی رہ جاتا ہے اور وہ الگ تھلگ ایک رینٹیڈ اکوموڈیشن میں رہتے ہیں بیٹے کا دل وہاں ہوتا ہے لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے گھر بچانے کی خاطر وہ سبر کر جاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ اور میں نے ایسے کتنے شوہروں کو دیکھا میں مسجد میں بیٹھ کے آپ کو گہ رہا ہوں روزے کی حالت میں کتنے شوہروں کو دیکھا کہ جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ میری بیوی کا میری ماں کے ساتھ سلوک دیکھ کر سلوک دیکھ کر میرے دل سے میری بیوی کی محبت بلکل زیرو ہو گئی ہے بس اوپر اوپر سے بچوں کی خاطر میں زندگی اس کے ساتھ گزار رہا ہوں بھئی ہوگا ہی نا ماں باپ سے کس کو محبت نہیں ہوگی اور جب شوہر دیکھتا ہے کہ ہماری بیوی ہماری ماں کی ہماری باپ کی اتنی خدمت کرتی ہے خیال رکھتی ہے تو محبت کتنی بڑھے گی شوہر کے دل میں محبت کتنی بڑھے گی اور اسی طرح الٹا بھی ہونا چاہیے الٹا کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ ٹھیک ہے لیکن بیوی کے ماں باپ کو ضرورت ہے بیوی کی تو آپ کہیں کہ تم جاؤ خدمت کر کے آؤ کوئی حرد نہیں گھر کے آپ فکر نہ کرو جاؤ دو چار گھنٹے کے بعد آ جانا میں بچوں کو اس لئے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں اس کے بھی ماں باپ ہیں ون وی ٹرافک بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے ماں باپ اگر اکیلے تنہا ہیں کبھی ہوتا ہے کہ لڑکا نہیں ہے یا لڑکا فرما بردار نہیں ہے یا یہ کہ لڑکے کو بہو خدمت نہیں کرنے دیتی تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدمت شوہر کو چاہیے کہ کہے کہ تم جاؤ تمہاری ماں کا خیال رکھو اور اگر ہو سکے تو ایسا کہنا چاہے کہ تم اپنی ماں کو ہمارے گھر میں لے آؤ وہ بیچاری اکیلی معذور وہاں پڑی ہوئی ہے اس کی ماں اور اس کے ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے سسران ہیں ہمارے سسران ہمارے ماں باپ کی جگہ پر ہیں تو بیوی کو کتنی خوشی ہوگی دونوں طرف سے ایک دوسری کا تعاون کریں اس سلسلے میں اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ بیوی کا بھی خیال رکھیں اس سلسلے میں کبھی ہوتا یہ ہے کہ گھر میں ماں ہے باپ ہے وہ بیچاری خدمت کر رہی ہے معذور ہیں وہ اب ان کی بھی خدمت کر رہی ہے بچوں کے بھی خدمت کر رہی ہے اور شوہر یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ اس مسکینہ کا میرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ ماں باپ کی خدمت تو میرے ذمہ ہے اور وہ کر رہی ہے تو چلو میں درہ ہاتھ بٹاؤں نہیں وہ اچھی بیوی ملتی ہے تو بھی روسی کے اوپر سب کو جائے جاتا ہے یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی غلط بات شوہر کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنی امی کا خیال رکھو اب وہ امی کے گھر میں ہی بیٹھی آتی ہی نہیں ادھر شوہر کا خیال نہیں رکھتی کہنے کا منشاہ ہے کہ سب کا خیال رکھو یہ شریعت متحرہ کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم لوگ پریشان ہیں ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہم پریشان ہیں گریل زندگی میں بھی ہم پریشان ہیں سوسائیٹی میں بھی ہم لوگ پریشان ہیں اور عالمی سطح پر سیاسی اعتبار سے بھی امت پریشان ہیں ان تعلیمات کو اگر ہم اپنائیں ان تعلیمات کو بہت نفع ہوگا بہت نفع ہوگا